السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس پروگرام کو پورا دیکھنے کے لئے نیچے دیئے گے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کر اول پر کلک کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کرنے کے لئے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کرنے کے لئے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کرنے کے لئے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کرنے کے لئے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کرنے کے لئے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کرنے کے لئے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کرنے کے لئے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کرنے کے لئے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کرنے کے لئے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کرنے کے لئے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کرنے کے لئے موسیقا لحد میں عشق رخی شہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخی شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے آج کی یہ محفل حاجی غلام حسین بھائی ان کے دو بیٹوں کی نکاح کی تقریب کے موقع پر انعقاد پذیر ہے اور یہ دونوں بچے بڑے کچھ نصیب ہیں کہ نکاح سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں سادات کرام اور علماء زمین احترام ان کو دعا دینے کے لیے یہاں پر حاضر ہے نکاح سے پہلے آج کی یہ تقریب اللہ عز و جل اس کے معبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس لیے سجائی گئی ہے تاکہ ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں دولہ اور دنہنوں کو نصیب ہو جائیں اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی صورت النساء کی پہلی آیہ کریمہ کی تلاوک کی ہے جس کو ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت کے اندر ہر خطیب خطبہ نکاح کے اندر تلاوک کرتا ہے عام طور پر تین آیتیں خطبہ نکاح میں تلاوک کی جاتی ہے آپ اس پر توجہ کریں کہ تینوں آیت کا تعلق اللہ کے در سے ہے اللہ کے خوف سے ہے تین آیتیں جو پڑھنا مسلم بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے دوسری آیت یہ تین آیتیں پڑھی جاتی ہے اور تینوں کا تعلق اللہ کے در سے ہے اے لوگوں اپنے نفس سے درو اے ایمان والوں اللہ سے درو جیسا کہ درنے کا حق ہے اے ایمان والوں اللہ سے درو اور سیدھی سیدھی بات کرو آپ گوم فرمائیں کہ خطبہ نکاح جب اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھتے تھے جو نکاح کا خطبہ دیتے تھے تو اس وقت تو حضور علیہ السلام نے ان تین آیتوں کا انتخاب کیا جس میں تینوں کا تعلق اللہ کے در سے ہے اللہ کے خوف سے ہے اللہ کی خشیت سے ہے حالانکہ نکاح کا موقع ہے شادی بیاں کا موقع ہے نکاح کی فضیلت والی آیتیں بھی پڑھی جا سکتی تھی اللہ کے حبیب علیہ السلام و تصدیل قرآن میں بہت سارے مقامات پر نکاح کی فضیلت میں آیتیں موجود ہیں سورت النور میں موجود ہیں سورت النساء میں موجود ہیں اور بھی سورتوں کے اندر موجود ہیں لیکن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیتوں کا انتخاب کرنے کی بجائے ان آیتوں کا انتخاب کیا جس میں اللہ کے ڈگ کا ذکر ہے اللہ کے خوف کا ذکر ہے اللہ کی خشیت کا ذکر ہے اور تین آیتیں پڑی میرے آقا علیہ السلام نے گویا کہ اشارہ دیا جا رہا ہے تین آیتیں پڑی جا رہی اللہ کے خوف سے متعلق تو انسان کی زندگی کے بھی تین دور ہیں ایک نکاح سے پہلے کا دور ہے ایک نکاح کرتے وقت کا دور ہے ایک نکاح کے بعد کا دور ہے گویا کہ اشارہ دیا جا رہا ہے نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہنا اور نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا اب اللہ سے ڈرتے رہنے کا مطلب کیا ہے اللہ ہو اکبر پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں ساری عبادتوں کی بنیاد ہے اللہ کی خوشیت اللہ کا خوف ساری عبادتوں کی جڑھ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے جس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے اس کی زندگی کبھی اللہ کے فرامین کے خلاف نہیں گزرتی کبھی اللہ رب العزت کے فرامین کے خلاف نہیں گزرتی کبھی گناہوں کی چوکھٹ پر نہیں گزرتی کبھی گناہوں کی تہلیس پر نہیں گزرتی کبھی برائیتوں کی اٹھوں پر نہیں گزرتی آج میں آپ کو بتاؤں جن کے دنوں کے اندر اللہ کا ڈر تھا جن کے دنوں میں اللہ کی خشیت تھی ان کی زندگی کا عالم کیا تھا اللہ ہوا پر امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے غوث سے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ چہرے پر آسروں کے نشان پڑ گئے تھے اور اللہ اللہ آپ اپنے بستر کے نیچے چابت رکھا کرتے تھے اور جب آپ بستر پر جاتے تو بستر پر جانے سے پہلے آپ اپنے پیروں پر چابت مار کر کہتے تھے عمر بتا آج تُو نے اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے کے کتنے کام کیے جب خاروت آزم کی شہادت ہوئی اور آپ کو حسن دینے کے لیے تسلے پر لٹایا گیا تو آپ کے پیروں پر چابت کے نشان موجود تھے حسن دینے والوں نے آپ کے بیٹوں سے پوچھا امیر المومنین کے پیروں پر آخر چابت کے نشان کیوں ہے تو آپ کے شہزادوں نے روتے ہوئے کہا تھا امیر المومنین کو کون چابت مار سکتا ہے یہ اللہ کے غوث سے اپنے پیروں پر خود چابت مارا کرتے تھے کہ بتا آج تمہیں اللہ کو ناراض کرنے کے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے کے کتنے کام کیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسنگر کے دیوانوں داڑی دخلے سے کوئی اللہ کا خوف والا نہیں ہوتا توپی پہنے سے کوئی اللہ کا خوف والا نہیں ہوتا حاجی اور نمازی کہلا کر کوئی اللہ کے خوف والا نہیں ہوتا اللہ کے خوف کی سب سے بڑی پہچار یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منا کر دیا ہے ان چیزوں سے رکھ جانا یہی اللہ کے در کی علامت ہے یہی خشکت ربانی کی علامت ہے تقویٰ کپڑوں میں نہیں ہے تقویٰ ٹوپیوں میں نہیں ہے تقویٰ نباس میں نہیں ہے میرے آنکھاں نے فرمایا ات تقویٰ ہاں ہونا تقویٰ تمہارے دلوں میں ہے اور دلوں کے تقویٰ کی پہچار کے ہے جسی اللہ تمہیں منع کر دے اس سے تم رک جاؤ اس سے باتا جاؤ اور جو اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ نے اس کو دو دو جنتوں کی بشارت عطا فرمائی ہے میرے رب فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جو اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کی بارکہ میں کھڑے رہنے سے ڈر گیا جو اللہ کی بارکہ میں جواب دینے سے ڈر گیا اللہ اسے دو دو جنتیں عطا فرماتا ہے تو آئیے میں آپ کے سامنے ابھی تینوں آیتوں کا جائزہ پیش کرتا ہوں قرآن مقدس گویا کے اشارہ دے رہا ہے شادی سے پہلے بھی ڈرتے رہنا شادی سے پہلے بھی ڈرتے رہنا شادی سے پہلے ڈرتے رہنے کا مطلب کیا یعنی ذہا کے قریب مت جانا شادی سے پہلے آوالگی کے قریب مت جانا شادی سے پہلے بدکاری کے قریب مت جانا کیوں اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کا حکم دیا قرآن 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 جانا تقرب الزنا انہو کا نفائشہ وساغ سبیلا زنا کے قریب بھی مل جاؤ بے شک یہ بری راہ ہے یہ فیش راستہ ہے بری راہ ہے اس کے قریب بھی مل جاؤ آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہماری قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں زیادہ تر سب کی بات نہیں کرتا سب کی باتیں زیادہ تر شادی سے پہلے اپنا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں اور لدا دیتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ فلمیں ہیں سیریل ہیں یوٹیوب کے گندے مناظر ہیں وقت سے پہلے برائیتوں کی طرف اسی لئے لوگ چاہتے ہیں اور جو لوگ زنا کی طرف جائیں بالکسوس وہ نوجوان جن کے شادیاں نہیں دی میں آج کن سے مخاطبوں کے شادی سے پہلے بھی اللہ سے درو ناجائد اور حرام تعلقات کی طرف نہ جاؤ آئیے کتنا بدترین جرم ہے جسے زنا کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو ان کے وجود سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں ویسے ان کے وجود سے ایمان نکل جاتا ہے اور ایمان ان کے سر پہ چھتری کی طرح سایہ فگر ہو جاتا ہے اور زمین کام کام اٹھتی ہے زمین لرس لرس اٹھتی ہے جب روبے زمین کے اوپر زنا ہوتا ہے جب روبے زمین کے اوپر حرامکاری ہوتی ہے جب روبے زمین کے اوپر بدکاری ہوتی ہے تو زمین کام کام اٹھتی ہے لوگ زنا کو چھوٹا جرم سمجھتے ہیں لوگ زنا کو چھوٹی موٹی بات سمجھتے ہیں سن لو زنا کرنے والا اگر ساتھ سمندروں کے پانی سے نہانے تو بھی اس کے دل پر جو گناہ کا ڈھپا لگا ہے وہ ساتھ سمندر کا پانی بھی دھوڑ نہیں سکتا یہ زنا کی نہوزت ہے اور یاد رکھنا حال گناہ کی صدا گناہ کرنے والے کو ملتی ہے زنا وہ گناہ ہے کہ اگر ایک انسان زنا کرتا ہے تو اس کی صدا اس کی نسلوں تک باقی رہتی ہے اس کے خاندہ کے کئی پشتوں تک باقی رہتی ہے اس لیے اللہ میری قوم کو اس بدی سے بچائے اس لیے تو اسلام نے زنا کرنے والوں کے لیے جتنی سخت تو صدا رکھی ہے اتنی سخت صدا کسی کے لیے نہیں رکھی ہے اللہ اکبر کاش کہ میری قوم کے جوان سمجھ دیں کاش کہ میری قوم کے جوان بیٹے اور بیٹیاں سمجھ دیں چند لگوں کی درست کے لیے اپنی نسلوں کو تباہ نہ کرو اپنی نسلوں کو برماد نہ کرو اپنی نسلوں کو اللہ کے آپ کا شکار نہ کرو اللہ اکبر تو زمین جس نے میرے وجود کے اوپر زنا کیا تو مجھے اتنا اختیار دے دے کہ میں دو حصوں میں چھل جاؤں اور اس کو اپنے اندر دھوچ ہوں زمین کی قیفیت یہ ہوتی ہے اگر زمین پر چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے اگر زمین کے اوپر جانور نہ ہوتے اگر زمین کے اوپر بے زبان جانور نہ ہوتے بچوں کی وجہ سے بین بیگر زبان کے جانور کی وجہ سے اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق کی وجہ سے ان لوگوں سے عذاب رکھ جاتا ہے تو اسی لیے فرمایا گیا کہ شادی سے پہلے بھی بشتے رہو اللہ سے ڈرگتے رہو یعنی اپنی آپ کو پاک دامن رکھو گناہ کی طرف نہ جاؤ بدی کی طرف نہ جاؤ اپنی آنکھوں کو آوارہ نہ کرو آئیے اس سلسلے میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دیوانوں کبھی کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش نہ اللہ اس کی برکت اس کی نصروں کو عطا فرماتا ہے اللہ اللہ آئیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں زندگی میں بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں کہ اللہ اپر انسان گناہ کی طرف جاتا ہے گناہ سے مراد اب میں بار بار نام نہیں رونگا لیکن مجھے بھی اچھا نہیں لگتا بچے بھی سنتے ہیں خواتین بھی سنتی ہے بار بار زنہ کہنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا لیکن بس بدی کہوں گا تو سمجھ جانا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں جو بدی کی طرف جاتا ہے جو بدکاری کی طرف جاتا ہے اس کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہے اور جو بدی اور بدکاری سے دشتہ ہے اس کی نسلوں کو اس کی ورکتیں ملتی ہے آئیے اس سلسلے میں بات بتاؤں زندگی میں کبھی ایسے موقع جوانوں کے ساتھ آتی ہیں کہ وہ بدی کی طرف جائے وہ بدکاری کی طرف جائے یاد رکھنا اس تصور کے ساتھ رکھ جانا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اے میری قوم کے جوانوں پاک دامن رہو تو تمہاری نسلے پاک دامن رہے گی جو بدی کرتے ہیں ان کی گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی بدی کی جا سکتی ہے مگر وہ لوگ جو توبہ کرنے اللہ ہوا پر اس سلسلے میں بدی سے بچنے والوں کو انعام کیا ملتا ہے آئیے ذرا سنیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے بغداد کے بادشاہ نے اس کی بیوی سے گفتگو کی اور گفتگو کے درمیان دونوں میاں بیوی آپس میں بادشاہ اس کی بیوی تو ایسے میں بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں جنتی ہوں میں جنتی ہوں اس کی بیوی نے کہا وہاں صاحب آپ کب سے جنتی ہونے لگے اور جنتی ہونے کی آپ کے پاس کیا گیارٹی تو بادشاہ کی بیوی کی باد بادشاہ کو بوئی لگے تو بادشاہ نے غصے میں آکر اس کی بیوی کو کہا کہ اگر بادشاہ جنتی نہیں تو بادشاہ کی بیوی کو تین طلاق اب طلاق تو دے دی غصے میں آکر اس لیے کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب انسان طلاق کی بات کرتا اور رحمان کو اس وقت سب سے زیادہ ناراض کی ہوتی ہے جب انسان صناق کی بات چاہتے ہیں ارے بات یاد رکھنا میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جو مرد ہوتے ہیں وہ کبھی طلاق نہیں دیتے ہمیشہ طلاق نہ مرد لوگ دیتے اس لیے کہ مردوں کا حوستہ بڑا عظیم نہ اہل کو سمال کر لے کر چلنا یہ اہل لوگوں کا کام ہوتا ہے چھوڑ دینا اس سے بڑی نہ اہلی کیا ہے اور یاد رکھنا بیوی کسی کی بھی ہو بیوی بیوی ہوتی ہے میری اور آپ کی بیوی کی حیثیت کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارا نے ایک مرتبہ آپ سے زبان درازی کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی اللہ میری بیوی میرے ساتھ زبان درازی کرتی ہے تو اللہ نے جواب دیا ابراہیم میں نے عورت کو تیڑی پسلی سے پیدا کیا ہے یہ تیڑی ہے اس کے ساتھ لبا کر لو سیدھی لائیں غلام بنا کر لائیں کیا بنا کر لائیں اگر بیوی بنا کر لائیں تو جیسے آپ کا دل ہے جیسے کبھی آپ سنا سکتے وہ بھی سنا سکتی ہے جیسے کبھی آپ گسرے میں آسکتے وہ بھی گسرے میں آسکتی ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہے اور اپنی بیویوں کو اللہ کو طلاق دینے والے بندے سکت نا پسند ہے طلاق کی بات نہ کیا کرو آج کل تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ طلاق دیتے ہیں اللہ کو نا پسند ایسے بندے اور جو اپنی بیوی پر ظلم کرے ان کو طلاق دے دیں اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکی علائے تو بھی اللہ قیامت کے دن اس کی کی بیوی بڑی خوبصورت تھی بہت خوبصورت اس کی بیوی تھی بے چین ہو گیا بے قرار ہو گیا شیطان نے تو بلوا دیا تین طلاق لیکن پھر پریشان ہوا تو پریشان ہونے کے بعد بڑے بڑے علماء کو بادشاہ نے بلایا اور بلانے کے بعد بھائی بتاؤ میں نے ایسا ایسا کہہ دیا طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ سارے علماء کہنے لگے بادشاہ سلامت جنتی کون ہے جہانمی کون ہے اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں کیا جا سکتا اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا کہ جنت میں کون جائے گا اور جب تک آپ کا جنتی ہونا معلوم نہیں ہوگا تب تک آپ کی بیوی طلاق سے بچ نہیں سکتی مسئلہ زیر غور ہے اس لئے فتوہ دینے میں جلدی نہیں کرتے بات بہت ادھر ادھر ایلوی ایسے میں کسی نے بادشاہ سے کہا بادشاہ ایک کام کرو اس وقت زمانے میں بہت بڑا عالم ہے جسے دنیا امام سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا حل ان کے پاس موجود نہ ہو ان سے جا کر کے مسئلہ پوچھو بادشاہ وقت نے امام اعظم کی بالگاہ کے اندر عرضی پیش کی اس وقت امام اعظم کی این جوانی کا عالم تھا امام اعظم بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے اور آنے کے بعد بادشاہ سے کہا بادشاہ یہ بتا تیری زندگی کا سب سے عجیب واقعہ کون سا ہے تیری زندگی کا سب سے عجیب واقعہ کون سا ہے بادشاہ نے کہا امام میری تو پوری زندگی عجیب ہے فرمائے عجیب سے عجیب واقعہ اپنی زندگی کا جو سب سے عجیب واقعہ وہ بیان کر بادشاہ نے بیان کیا اب بادشاہ کیا کہتا ہے سنو اور جنبی لوگوں کی پہچان بھی سنو اللہ اکبر بادشاہ کہتا ہے امام میری شادی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میری خالہ کی ایک لڑکی تھی جو بہت حسین اور جمیل تھی بہت خوبصورت تھی اس لڑکی کو میں نے دیکھا اور اس سے میرے دل میں محبت اور پیار پیدا ہو گیا جب میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی تو میں چاہتا تھا کہ جب بھی موقع ملے گا اس سے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کروں گا یعنی اس کے ساتھ بدکاری کروں گا اس کے ساتھ بدی کروں گا یہ راز کسی کو معلوم نہ تھا یہ راز کسی کو پتا نہ تھا یہ راز صرف میری ایک بوڑی کنیز جانتی تھی جو میری بوڑی کنیز کو یہ ناس بتا تھا ایک دن گھر کے سارے لوگ سفر میں گئے تھے اور ایسے میں میری خالہ کی بیٹی جس کو میں چاہتا تھا جس میں پیار کرتا تھا جس میں محبت کرتا تھا وہ میرے گھر آگئی میرے محل میں آگئی تو میری بوڑی کنیز نے کہا کہ اے شہزادہ وقت اس وقت تم بادشاہ نہیں بنا تھا کیونکہ ابھی میرا باب زندہ تھا اور ابھی میں شہزادہ تھا تو موری کنیز نے کہا شہزادہ صاحب جس لڑکی سے آپ محبت کرتے ہیں وہ لڑکی آپ کے محل میں آئی ہے آپ کے کمرے کے بازوں میں رکی رکی ہوئی ہے بس کیا تھا میں ترب گیا اور اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لئے اپنے دل کی تمنہ پوری کرنے کے لئے یعنی اس لڑکی کے ساتھ بدی اور بدکاری کرنے کے لئے جیسی میں نے گھر کا دروازہ کھولا اور اس کے دروازے کی طرف بڑا فورا میرے دل کے اندر خیال آیا اے شہزادہ وقت اپنی طاقت اور قوت کی بنیان پر اللہ کی نافرمانی مکر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور ایک تاریخی جملہ یہاں ایک مفقیر کا ہے اے شہزادہ وقت لذک کے لئے گنا مکر لذک چلی گائے گی گنا نام اعمال پہ باقی رہ جائے گا چند سکن کی نفس کے لئے اللہ کی نافرمانی نہ کر اللہ کو ناراض نہ کر وہ بادشاہ کہتا ہے شہزادہ کی کا عالم تھا جوانی اور شباب کا عالم تھا جیسے میں نڑکی کے دروازی کی طرف بڑھنے لگا میرے دل میں خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے میں اس نڑکی کی طرف بڑھنے کی بجائے میں فوراں مسجد کی طرف چلا گیا رات کا اندھیرہ تھا رات کی تاریخ کی تھی میں مسجد میں گیا اور مسجد میں جا کر میں پوری رات عبادت میں مصروف رہا روتا رہا اور جب صبح ہوئی فجر کی نماز پڑھ کر جب صورت اوپر چڑ گیا تو تب میں اپنے محل کی طرف آیا تو اسی بڑی کنیز نے مجھ سے کہا ارے کہاں چلے گئے تھے وہ لڑکی تو مابت چلی گئی پھر میں نے سجد شکر رضا کیا اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تُو نے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا اتنے بڑے پاپ سے بچا لیا امام اعظم نے اسی دربار میں اکشاہ فرمایا بادشاہ تیری بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی اکشا اللہ تم جنت میں جاؤگی اور ایک جنت نہیں بلکہ تمہیں دو دو جنت ملے گی دوسرے علماء موجود جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے در گیا اور گناہ سے داد رہا اللہ اس کو دو دو جنت ہم سر آئے گا تو بادشا کو ایک جنت کا نہیں بلکہ دو دو جنت کا مالک ہے جوانی آقی چلی جانے کے لیے جوانی آوارگی کے لیے نہیں ہے جوانی منمانی کے لیے نہیں ہے جوانی اپنے طور پر زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے یاد رکھنا جوانی کے یہ خوبصورت لمحہ دھل جائیں گے جلدی سے ختم ہو جائیں گے جوانی کو ڈھونڈو گے جوانی کو آواز دو گے جوانی کے لیے ترپ ہوگے جوانی کے لیے ترپ ہوگے لیکن یہ جوانی ملے گی نہیں اس لیے کہ جوانی ایک بار چلی جاتی ہے تو دوبارہ پھر نہیں آتی اور اللہ نے جوانی بدی کے لیے نہیں دی آواز کے لیے نہیں دی اللہ نے جو جوانی دی ہے اپنی عبادت کے لیے دی ہے اور سن لو دوسروں کے خوف پہ گناہ چھوڑنے والوں اگر لوگ دیکھ رہے ہوں لوگ دیکھ رہے لوگوں کے دیکھ نے پہ ہم گناہ نہیں کرتے اور اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کے دیکھ نے پہ گناہ کرتے تو اللہ کیا کہتا ہے اے میرے بلدے جتنی عزت تُو نے پبلک کو دی اتنی عزت بھی تُو نے اپنی اللہ کی نہیں کی سوچو تُس جتنی عزت تُو نے اپنی پبلک کو اپنی عوام کو دی بولو مجھے بتاؤ کیا کوئی پبلک پلیس پر جا کر کے بدی کرے گا نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ پبلک دیکھ رہی ہے اللہ تو اکیلے میں بھی دیکھ رہا ہے تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے لاجوں میں بھی دیکھ رہا ہے کمروں میں بھی دیکھ رہا ہے ہر جگہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اس لئے خطبے میں تیر آیت پڑی جاتی ہے پہلی آیت سے اشارہ شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرکتے رہنا یعنی پاک دامن رہنا پاک دامن ہی میں زندگی گزار میرے آقا فرماتے جو جوانی میں پاک دامن رہے گا اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے سب کے لئے قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور جن کو عرش کا سایہ ملے گا ان کے لئے قیامت کا دن صرف زہر کی چار نماز کے برابر ہوگا اتنا شوٹ کر دیا جائے گا اس کے لئے قیامت کا دن اس لئے پاک دامن رہو پھر دوسری چیز جب شادی کرو تو بھی اللہ سے درو شادی کرو شادی کے وقت بھی پہلے تو اللہ سے درو پاک دامن رہو شادی کرتے وقت بھی اللہ سے درو کیوں کیونی شادی کرو تو ایسی کوئی خرافات اور ناجائز کام مت کرو جس سے اللہ ناراض ہو آج کل شادی لوگ کرتے ہیں ایک سنت پر عمل کرنے کے لئے نکلتے ہیں ایک سنت اور سیکھڑ و بدد اور خرافات میں ڈوب جاتے ہیں مسلمانوں مسلمانوں کی شادی میں دیجے کا کیا کام مسلمانوں کی شادی میں گانوں کا کیا کام مسلمانوں کی شادی میں نچلیوں اور ناچنے والوں کا کیا کام مسلمانوں کی شادی میں خرافات کا کیا کام آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات شریف پوچھنا چاہتا ہوں جتنے بیٹے ہیں میری ایک بات پر توجہ کرنا میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے دل کا در تمہارے دل کے دروازے پر رکھنا چاہتا ہوں سب سے میری مائیں اور بہنیں بیٹھیں ان سے بھی اور آپ سب سے کچھ نہ چاہتا ہوں مجھے بتاؤ اگر تمہارے گھر میں شادی ہے اور شادی کے موقع پر تم نے ایسا کوئی کام کیا جس سے تمہاری ماں کا دل جگ گیا تو بولو اب کیا اس شادی کے اندر خوشیاں رہے گی کیا اس شادی کے اندر برکت رہے گی ذرا مجھے ہاتھ اٹھا کر کے جواب دو اس لئے کہ آپ آج تھوڑا دور بیٹھے ہو کیونکہ شادی کا اسٹیج ہے جلسے کا اسٹیج نہیں ہے تو آپ تو مجھ سے دور کر دیا گیا مجھے آپ سے دور کر دیا گیا اس لئے آپ کی آواز مجھ تک نہیں آسکتی لیکن بتاؤ شادی کے موقع پر کوئی ماں کا دل دکھائے تو اس شادی میں برکت رہ سکتی ہے ہاتھ اٹھا کے جواب تو برکت رہ سکتی ہے نہیں کوئی ماں کا دل دکھائے اس شادی کے اندر رحمت اتر سکتی ہے نہیں کوئی ماں کا دل دکھائے اس شادی کے اندر قدی جو ہے وہ اللہ ہو اکبر بہارے اور خوشیاں آ سکتی ہے نہیں اب مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جلانو اور اے شادیوں کے اندر دیجے بجانے والو جب تم شادیوں میں دیجے بجاتے ہو جب تم شادیوں میں ناچ گانا کرتے ہو جب تم شادیوں میں خنافاق کرتے ہو تو اس وقت تو مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھتا ہے جس شادی میں ماں کا دل دکھے اس شادی میں برکت نہیں ہوتی تو جس شادی میں نبی کا دل دکھایا جائے اس شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے آج شادی خانہ آبادی نہیں ہوتی بلکہ شادی خانہ بربادی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں مولانا میرا داماد مجھے بہت تقلیف پہنچاتا ہے میں کہتا ہوں ناچ ناچ کے تو تُو نے داماد لائیا جب ناچ کر داماد لائے گا تو وہ تجھے نچائے گا نہیں تو کیا کرے گا لوگ کہتے ہیں میری بہو میرا کہنا نہیں مانتی میری بہو مجھے ستاتی ہے ارے تُو نے ناچ اور نچا کر تو بہو لائیا جب تُو نے ناچ کر بہو لائیا تو وہ تجھے نچائے گی نہیں تو کیا کرے گی اس لیے اسلام میں ناچ گانا نہیں اور آپ کو بتانا ناچ گانے کرنے با دو اور پھر خصوص شادی کے موقع پر ناج گانا کرنے والوں دھیان سے سننا غور سے سننا اللہ ہو اکبر اچھا آپ لوگ قریب آنے لگے ماشاءاللہ محبت ہے کچھ والوں کی دل و شریف پڑھنے آنے اللہ مصلے اللہ سیدنا و نبینا جیو اللہ جیتا رکھے آپ کو لمبی حمل اتا کریں میرے جملے پر آج دل کی گہرائیوں سے دعا دیتا ہوں ایک زبان پر جائے وہ پرسیاں چھوڑ دی اللہ قیامت کا دن جو پچاس ہزار سال کے یہ کا سایہ سب کو نصیب فرمائیں اللہ مصطحیٰ جانے رحمت کی چادر کا سایہ میرے کہنے کا خطر ہی مطلب یہ نہ تھا کہ آپ اکنی جنا سے آجائیں لیکن محبت والوں کی محبت سے کچھ اور ہی عبا کرتی ہے ایک بار دلو شریف پڑھ لے تو گفتگو آگے پڑھے اللہ مصلے علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم والی کرام و اپنی کریم و امتی کریم ای اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلاة و سلام علیتا یا رسول اللہ تو ہر دیئے میں رہا تھا اب دیکھو اگر شادی کے موقع پر تم نے ناچ رکھا گانا رکھا کوئی خرافات رکھے تو اب جتنے لوگ اس گانے کو سنیں گے جتنے لوگ اس ناچ میں شریک رہیں گے سب کو تو گناہ ملے گا لیکن سب کے برابر اس کو گناہ ملے گا جس کے گھر کی شادی کے اندر ناچ ہو رہا تھا اب آپ مجھے بتاؤ ایک انسان کے گناہ کی سزا اگر ان اللہ سارے انسانوں پر ڈال دے تو سارے انسان مل کر بھی ایک انسان کے گناہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے پوری قوم کے گناہوں کا وابان جس شادی گھر کے ذمہ دار پر ہو گا بتاؤ وہ کیسے برداشت کرے گا اس موقع پر میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں عورتیں نہیں مانتی عورتیں کہتی نہیں مولانا بیٹے کی شادی ہے بیٹے کی شادی ہے دل کے ارمان تو نکال لے دو یعنی ہمیں بھی ناچ لینے دو ہمیں بھی نچا لینے دو مجھے بتاؤ جس نبی نے پتھر کھا کر اللہ کا دین ہماریوں کے اندر پتھر کھائے اور اللہ کا دین ہمارے گھر تک پہچایا جو نبی تین سال تک کے شابیہ بھی تانیب میں قید رہے اور اللہ کا دین ہم تک پہچایا اس نبی کے دل کا تمہیں کوئی خیال نہیں مجھے بتاؤ ہم زمین میں دھفت کھے ہوتے ہم پر پتھر برس چکے ہوتے کب سے ہمارے چہرے بدل چکے ہوتے یہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی رحمت ہے کہ ان کے وجود ناس کے صدقے ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہم پر عذاب نہیں آتا ہم محفوظ ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت کے صدقے میں ان کے دل کا تو خیال کرو سب کے دل کا خیال کرنے والوں اپنے نبی کے دل کا خیال کرو شادی اور بھی طرح سے کی جا سکتی ہے ملا کرو خوشیوں کا اظہار کرو قریبوں کو کھانا کھلاو حرام کھا کرنا کوئی ضروری ہے اور سن لو جہاں حرام ہے وہاں برکت نہیں ہے دیکھو دو چیزیں دل میں یاد رکھنا حرام میں برکت نہیں ہے اور حرام سے برکت نہیں ہے توجہ آپ کی سمجھو آسانی سے حرام میں برکت نہیں حرام سے برکت نہیں کتے حرام ہیں سوبر حرام ہیں بولو کیا کسی کے دروازے پہ بندر میں ملتے ہیں ملتے ہیں بولو نہیں ملتے کیوں ایک تو حرام ہے اس میں برکت نہیں یعنی اتنی قداد میں ہے ہی نہیں کہ وہ ہر دروازے میں بندے رہیں اور اگر کوئی باندھ بھی نہیں تو اس کے باندھنے کی وجہ سے برکت نہیں ہوگی نہ اس میں برکت ہے نہ اس سے برکت ہے لیکن بکری آپ کو اکثر دروازوں میں بندیوں بھی ملے گی کیوں؟ اس لیے کہ حلال ہے بکری میں بھی برکت ہے اور بکری سے بھی برکت ہے اکثر قریب لوگ بکرییاں پیچ کر کے بچوں کی شادی کر لیتے ہیں بولو اس میں برکت ہے کی نہیں اس میں بھی برکت اس سے بھی برکت دروازے میں باندھنے میں کوئی پروپلم نہیں ہے اس کی برکت ہے بلکہ آقا فرماتے ہیں بکری بڑی بولی بالی جانور ہے جنتی جانور کا نام بکری ہے حضور علیہ السلام بکری کے وجود پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن بارہ حدیث ہے اور فضائی کے عمال میں ضعیف حدیث مقبول ہے اور آقا انشتہ نام نے فرمایا قیامت کے قریب سب سے پہترین مال بکری ہوگی اور لوگ بکری پانے کے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے لوگ اپنی بکری کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے تو ان کا ایمان محفوظ ہو جائے گا یعنی ایمان بچانے کے لیے بکری اور پہاڑ اور جنگل کا ذکر کیا گیا تو لوگ بکری کتنی بابرکت شئے ہیں کتنی بابرکت چیز ہے کہ حضور علیہ السلام نے ذکر کیا یعنی بکری چلاتا رہے گا جنگل میں پڑا رہے گا اور بکری کے دون پر گزارا کرتا رہے گا تو حلال میں بھی برکت ہے اور حلال سے بھی برکت ہے اس لیے کبھی آپ نے اخبار میں نہیں دیکھا ہوگا کبھی نیوز چینل پر نہیں سنا ہوگا کئی سال مسلمان کو قربانی نہیں کریں گے کیونکہ بکریوں کا سولٹے چڑھ رہا ہے اس لیے کبھی قربانی نہیں ہوگی بولو کسی سال کبھی یہ خبر آئی کبھی یہ سنا حلال میں اتنی برکت ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں کٹتی ہے پھر بھی کم نہیں ہوتی اس میں بھی برکت ہے اس سے بھی برکت ہے اور آسان زبان میں سمجھ دو حلال میں برکت نہیں حرام سے برکت نہیں اللہ اکبر اسی لیے آپ دیکھیں آپ اپنی محفلوں میں آپ اپنے جلسوں میں سیدوں کو بلاتے ہیں حسانہ حسینک کی اولاد کو بلاتے ہیں کبھی یہ سید کی اولاد تمہارے جلسوں میں تم نہیں بلاتے اس لیے کہ سیدوں کو بلاؤ گے تو ان کے وجود سے برکت ہوگی یہ سید کی اولاد کو بلا لیں گے تو جو رہی صحیح برکت وہ بھی چلی جائے گی لیکن بات یہ ہے حسینک کی اولاد میں اتنی برکت ہے کہ جمن والوں کو ڈھونڈنا نہ پڑے شام والوں کو ڈھونڈنا نہ پڑے ہند والوں کو ڈھونڈنا نہ پڑے سند والوں کو ڈھونڈنا نہ پڑے جا مسلمانوں کی بسنی ہے وہاں ہسنائی کی اولاد تمہیں پھگئے ڈھونڈر مل جائے گی یزید کی اولاد تمہیں نہیں ملے گی کیوں اس لیے کہ نہ اس میں برکت نہ اس سے برکت سیدوں کو براتے سنے کہ اس سے برکت ہے اور ہے اتنے کہ ہر جلسے میں پہنچی ہیں اتنے سارے ہیں ادھر نیچے بیٹھے ہیں ادھر اوپر بیٹھے ہیں پھر بھی گھروں کے اندر کچھ آرام کر رہے ہیں یعنی کم نہیں ہے جلسوں کو پرنے کے بعد بھی کچھ بچے ہوئے ہیں اتنے ہیں اتنی کسرت سے ہیں لیکن یزید کی اولاد ہے ہی نہیں اس لئے کہ قدرت جس پہ بینڈ لگا دی پھر اس کو کوئی آگے چلا نہیں سکتا تو حرام میں برکت نہیں اور حرام سے برکت نہیں اتنی بات سمجھ میں آگئی تو بتاؤ کہ گانا حرام ہے کی نہیں دول حرام ہے کی نہیں دیجے حرام ہے کی نہیں اور اس سے دل دکتا ہے مصطفی جان رحمت کا سب کے دلوں کا خیال کرنے والوں اپنے نبی کے دل کا خیال نہیں کرتے جب تمہارے گھروں کی شادیوں میں دھیجے دشتہ ہوگا اس وقت مصطفی جان رحمت کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کیونکہ ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑتے ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑتے ہیں ہمارے نبی زندہ ہیں ہمیں دے گئے ہیں ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے اور میرا ایمان ہے میں یہ جو جملے کہہ رہا ہوں میرے نبی اس کو بھی سن رہے ہیں اور ان جملوں کو دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری کشمی عالم سے چھپ جانے والے اگر خوشی ہے تو ناتوں کی محفل سجاؤ کیوں لیٹوں سے نچنیوں کو بلا کر کے نچواتے ہو حرام کران کر کے حضور کا دل دکھاتے ہو سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اے ابن مسعود اے ابن مسعود میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جب ان کو قبر میں رکھا جائے گا تو ان کے چیرے اچھے ملے ہوں گے اور جب وہ قبروں سے اٹھائے جائے گے تو یا تو ان کے چیرے سوبر کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح قیامت کے دن چیرے سوبر اور بندر کی طرح ہوں گے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے جن کے چیرے سوبر اور بندر کی طرح ہوں گے کیا وہ اللہ کو رب نہیں مانتے ہوں گے کیا وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے حضور علیہ السلام نے فغیر اتنے مسعود وہ اللہ کو رب بھی مانیں گے قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانیں گے محمد عربی کو اللہ کا آخر رسول بھی مانیں گے پھر بھی جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے چیرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے ہم تو ساری چیز کافیروں پر ہی ڈالنا چاہتے ہیں نا یہ تو کافیروں کے لیے یہ تو کافیروں کے لیے یہ تو ہرے سب کافیروں پر ڈال دو گے عبداللہ ان کے مسئول پر اللہ رحمت نے فرمائے انہوں نے کھل کے پوچھ لیا کہ قیامت کے دن جن کے چیرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے وہ کافیر نہیں ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے پوچھا حضور ان کا قصول کیا ہوگا ان کا قصول کیا ہوگا ان کا گناہ کیا ہوگا آقا فرماتے ہیں ان کے دو گناہ ہوں گے دو گناہ ایک تو وہ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے ایک تو وہ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے دوسرے وہ گانے اور میوزک کسرت کے ساتھ سنیں گے اس لئے اللہ قیامت میں ان کے چیرے سور اور بندر کی طرح کر دے گا آج ہماری قوم کو آخرت کا خیال نہیں دیکھو اللہ نے دولت دیا ہے پیسہ دیا ہے جو چاہو کرو لیکن ایک دن اللہ کی عدالت ہے جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے جب اللہ کی دیو بھی دولت پر تم آبارگی کرو گے یاشی کرو گے حرام کام کرو گے تو میرا اللہ چھین بھی سکتا ہے وہ بہت گیرک والا ہے بہت گیرک والا ہے آج مغلوں کی اولاد کہاں ہیں مغل بادشاہوں کی اولاد کہاں تمہیں بتائیں کہاں ہیں مغلوں کی اولاد کوئی ٹھیلہ ڈھکیل گائے کوئی چاہے بیچ رہے ہیں یہ مغلوں کی اولاد کہاں لیں جن مغلوں نے صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی آج ان کی اولاد کٹورا لے کر بھی کیوں آنگ رہی ہے کیونکہ اللہ نے جب ان کو نوازا تھا تو انہوں نے اللہ کی فرما برداری کرنے کی بجائے اکثر مغل بادشاہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی ایک ایک مغل کے محل کے اندر کئی کئی عورتیں رکھی جاتی تھی ان کے ساتھ مجھنے ہوتے تھے ان کے ساتھ بدکاریاں ہوتی تھی اس لئے یاد رکھنا اللہ نے عزت دی اس کا کبھی غلط استعمال نہیں کرنا اللہ نے ڈگری دی اس کا کبھی غلط استعمال نہیں کرنا اللہ نے جوانی دی اس کا کبھی غلط استعمال نہیں کرنا اللہ نے عمر دی اس کا کبھی غلط استعمال نہیں کرنا اللہ نے دولت دی اس کا کبھی غلط استعمال نہیں کرنا دیا کس نے ہے اللہ نے دیا ہے اور اللہ کی دولت لے کر اللہ کی دیو بھی عمر لے کر اللہ کی دیو بھی جوانی لے کر اللہ کی دیو بھی عمت لے کر اسی کی نا فرمانی کر رہے ہو اسی کو ناراض کر رہے ہو اسی کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈالیہ پہ ہو آپ کو نہیں پتا کہاں ہے فیرون فیرون جیسا دولت من جو اتنا بڑا بادشاہ تھا جس نے صدیوں تک حکومت کی آج ایک میوزیم کے اندر اس کی لاش منگی پڑی ہوئی ہے نہ اس کو قبر نصیب ہے نہ اس کو کفر نصیب ہے فیرون کی لاش پکار پکار کر ہمیں دعوت عمرت دے رہی ہے اے دولت کی بنیاد پر اللہ کی نا فرمانی کرنے والو اے دولت کی بنیاد پر ایدیش رکیتے تعمیر کرنے والو ذرا میرا انجام بھی دیکھ لو ذرا میرے انجام پر بھی نظر کرو کہ اللہ اور پر میں نے اللہ کی نا فرمانی کی تو ہو گیا گیا اس لئے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جب خود کی شادی کرنا تب بھی اپنی اولاد کی شادی کرنا تب بھی اپنے بڑوں سے کہتا ہوں اپنے پوتی اپنے نوافیوں کی شادی کرو تو تب بھی اتنا خیال کرنا کہ اس شادی میں میرے نبی کا دل نہ دکھے اس شادی میں میرے رسول کا دل نہ دکھے یاد رکھنا ورنہ میرے آقاں مو پھیر لیں گے اور اگر انہوں نے مو پھیر لیا تو پھر اللہ کی رحمت مو پھیر لے گی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سید صاحب نہیں ہمارے نبی تو بڑے کریم ہے وہ ہم سے مو نہیں پھیریں گے تو میں آپ کا ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ کے سامنے دو مثال پیش کرتا ہوں وہ جس سے محبت کرتے اس سے غیرت بھی زیادہ کرتے ان کو جس سے پیار ہوتا ہے اس سے غیرت بھی زیادہ کرتے کیوں اس لیے کہ دشمن تو ہوتا ہی دل دکھانے کے لیے دشمن ہوتا ہی دل دکھانے کے لیے جو اپنا ہوتا ہے نا اس کی چھوٹی سی گلتی بھی دل کو ٹیس پوچھاتی پڑوسی کا بچہ آپ کو چڑھا کر بھاگ جائے پڑوسی کا بچہ آپ کو چڑھا کر بھاگ جائے آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی اور آپ کے بچے کو آپ کے بیٹا ذرا پانی پڑھتا ہو گیا بس تمہیں پانی کی پیاس ہی لگتی ہے ایک ہی جمعہ تمہیں نشکر کی طرح لگے گا کیوں اپنا ہے آؤ جگر مراد آبادی نے کہا تھا نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ حضور کی غیرت بہت نازک ہے آپ یہ کہتے ہیں نا حضور کے امتی حضور کے عاشق ہے حضور ہم سے مو نہیں پھیرے گے آئیے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں دل تھام کے سن لیں کچھ یاد رہے نہ رہے یہ ضرور یاد کر لینا پہلی چیز اگر حضور نے مو پھیر لیا کہیں کہیں نہیں رہو گی اور حضور جلدی سے مو پھیر لیتے اپنوں سے چھوٹی چھوٹی گلتی بھی حضور کو بہت تکلیف پہنچا روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی سونے کی انگلتی پہن کرائے اب صحابی کا مطلب کیا اس کو میں واضح کروں تو پوری تقریر اسی پہ ہو لیکن ایک چھوٹی بات کہتا ہوں آسانی سے سمجھ میں آنے والے اللہ کی زمین پر نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی انسانوں میں کسی کا ہے تو صحابہ کا ہے جس کو صحابی کہہ گیا مطلب اب نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ انہی کا ہے یہ ہے صحابی اب سمجھ سکتے ہیں ہم صحابہ کی جوتیوں سے لگیو بھی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں اور صحابہ نے جو عشق کیا ہے اس عشق کی ایک قطرے کی کہ ہزاری حصے تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں کیوں؟ آج ہم نبی کے لیے گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں صحابہ نے اپنے باپ کو چھوڑا نبی کے لیے اپنی ماں کو چھوڑا مکہ جیسے وطن کو چھوڑا ہم تو کچھ بھی چھوڑنے کو تیابی اور عاشق رسول ہیں لوگوں سے کہہ تو یا داڑی مڑانا چھوڑ دکا نہیں مولانا جان دے سکتے ہیں داڑی مڑانا نہیں چھوڑ سکتے ہیں ارے گانا سننا چھوڑتے کا نہیں حضرت تائم پاس کے لیے تو تھوڑا کرنا پڑتا ہے کیا کہ یہ نبی کے لیے کس مو سے ان سے شفاق پر دیکھ مانگو کس مو سے ان کے آفتانے پر جاؤ گی کس مو سے ان سے جنت کا سوال کرو گی صحابہ نے سب چھوڑا حضور کے لیے سب چھوڑا حضور کے لیے